اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال زیر مطالعہ ہے آج سورہ انفال کا آخری رکو رکو نمبر دس ہے رکو نمبر دس کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے جو قیدی کے مسائل ہیں آج وہ زیر مطالعہ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے لمن ان سے جو فی میں آئی دیکم آپ کے ماتیت آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس من الاسرہ قیدی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے ان اگر یعلمو جان لے اللہ تعالی جان لے اللہ واللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن کوئی بلائی یؤتیکم تو وہ دے گا تم کو بدلہ خیرن بہتر ممہ اس سے جو اخزہ لیا گیا منکم تم سے ویاغفر اور وہ بخش دے گا لکم تمہیں واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا حکمت والا ہے یعنی اے نبی تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بلائی دیکھے گا تو تمہیں اس سے بہتر بدلہ دے گا یعنی جو فدیہ تم لوگوں سے لیا گیا تمہاری آزادی کے بدلے اس سے بہتر مال تمہیں مل جائے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں ہے جن کو زبردستی بدر کی لڑائی میں کافر اپنے ساتھ لے آئے تھے ان کی خواہش نہیں تھی بنو حاشم میں سے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں کچھ ایسے لوگ تھے اب ان کا ارادہ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے غزوہ بدر کے قیدیوں میں آئے تھے اب ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بتیجے کے ساتھ جنگ کریں لیکن مجبوراً وہ ساتھ آ چکے تھے لیکن جب معاملہ آیا قیدیوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فدیہ لیا حالانکہ وہ آپ کے سکے چچا تھے اس موقع پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے چچا سے بھی فدیہ لیں گے تو مساوات کی وجہ سے آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مساوات کا بہترین نمونہ رہی آپ نے ہمیشہ برابری کا سلوک کیا خواب کی اپنے سگے رشتدار بھی ہوں آپ نے کیا کیا ہمیشہ مساوات کو قائم رکھا تو آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ایک چونی بھی کام نہ لینا پورا فدیہ لو جس سے بھی لو پورا فدیہ لو ہر ایک سے تو اس طرح سے تمام لوگوں سے فدیہ لیا گیا لیکن اس وقت نبی کریم اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اگر اللہ تعالی تم لوگوں کے دلوں میں بلائی دیکھے گا تو اس مال کے جانے پر تم کسی قسم کا رنج نہ کرو اللہ تعالی تمہیں اس سے بہتر دے گا اور وہ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا جب تم اسلام لے آوگے اسلام ظاہر کر دوگے کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے وَاِنْ يُرِيدُ اور اگر وہ چاہیں گے اگر وہ ارادہ کریں گے خیانت کا آپ سے خیانت کا فَقَدْ پَسْ تَحْقِيق خَانُ خیانت کی انہوں نے اللہ اللہ تعالی سے من قبل اس سے پہلے بھی فَأَمْكَنَ تو اللہ تعالی نے کابو با دیا کابو دے دیا منہم ان پر وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيم اور اللہ تعالی خوب جاننے والا حکمت والا ہے یعنی اگر یہ لوگ جو آپ کے پاس قیدی بن کر آئے ہیں اگر ان کے دلوں میں خوٹ ہے اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے پہلے وہ خود اللہ تعالی کی خیانت کر چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور سامنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں تو آپ ان سے نہ گبرائیں جس طرح سے اللہ تعالی نے پہلے بھی آپ کو ان پر قابو دیا ہے اسلام کو سر بلند کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالی اسی طرح سے اللہ تعالی اپنے عزلی عبدی پورے علم کے ساتھ اور کامل حکمت کے ساتھ آپ کو ان پر غالب کر دے گا اب اس میں ایک روائج یہ بھی آتی ہے کہ غزو بردر کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہر میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے لیکن اصل میں وہ کفار سے ملے ہوئے تھے تو اس طرح کی خیانت پر آپ سخت رنجیدہ ہوتے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آپ اس چیز پر غم زدہ نہ ہوں جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو ہمیشہ فتح دی ہے اب بھی اللہ تعالی آپ کو فتح دیں گے سیہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی میں سبیل راستے اللہ کے راستے میں واللزین اور جو لوگ آوو ٹھکانا دیا جنہوں نے جگہ دی جنہوں نے ونصرو اور مدد کی جنہوں نے اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں بعض ہم ایک دوسرے کے اولیاء دوست بعض دوسرے کے بعض ہم اولیاء بعض کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں واللزین اور جو لوگ آمن ایمان لائے ولم یو حاجر اور انہیں حجرت نہیں کی مال لکم نہیں ان تمہارے لئے من ولا یتی ہم ان کی دوستی من شیئن کچھ بھی ان کی دوستی میں کچھ بھی حتی یہاں تک یو حاجر وہ حجرت کریں آپ کے ساتھ اور اگر وہ دین کے معاملے میں دینی دین کے معاملے میں مدد طلب کریں آپ سے عربی کے اندر جب بھی کسی سیغے کے ساتھ علی سین تا لگ جائے اس کے مطلب ہوتے ہیں طلب کرنا جیسے مدد طلب کرنا اصل اس کی کیا ہے نصر اس تنصر مدد طلب کریں آپ سے دینی دین میں فعلی تو آپ آپ مدد کرنا مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف بین آپ کے و بین ہم اور اس قوم کے درمیان می ساق کوئی معایدہ ہو تھی اور ایک دوسرے کے وارث اس وقت وارث بن چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مہاجرین اور انسار سب واپس میں ایک دوسرے کے والی وارث ہیں اس طرح سے یہ فرمایا اور آپ سب جانتے ہیں کہ مہاجر اور انسار کی تعریف میں کئی آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان سب کو بہت پسند فرمایا ہے اور اسی طرح سے فرمایا کہ مہاجرین اور انسار پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی متوجہ فرمائی ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں سختی کے وقت آپ کی اتباع نہ چھوڑی تھی اور یہ وہ لوگ تھے اور اگر دوسری چیز یہ آگئی کہ اگر آپ نے کسی قوم سے معایدہ کیا ہوا ہے تو پھر وہ مسلمان جو پیچھے رہ چکے ہیں آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں کیونکہ معایدے کی پاسداری اسلام کا حصہ ہے جب ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنا ہوتے اور اسی چیز کا اس میں ذکر کیا گیا اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے والذین کفر والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا بعض ایک دوسرے کے اولیاء دوست ہیں بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں اللہ مگر یہ کہ تفعلو اگر تم یہ نہ کرو گے تکن ہوگا فتنة فتنہ فالعرض زمین میں و فساد کبیر بہت بڑا فساد یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں کافر آپس میں دوست ہیں اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا اب دو مختلف مذہب والے آپس میں دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی کافر اور مسلمان آپس میں دوست نہیں ہو سکتے اور مومنوں کے مختلف قسم کے کارنامے جو ہیں رفاقت ہے اس کی نسبت کافروں کی سے دوستانہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دو مختلف قسم کے لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور اللہ رب العزت نے اس سے منع بھی فرمایا ہے کہ کبھی بھی کافر سے مسلمان کی دوستی نہیں ہو سکتی اور اسی کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور اگر آپ اس چیز کا دھیان نہیں رکھیں گے تو اس زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا وَاللَّذِين آمَنُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لیا وَحَاجَرُ اور حجرت کی وَجَاهَدُ اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں وَاللَّذِين آوَو اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ٹھکانہ دیا وَنَصَرُ اور مدد کی اولئے کا وہی لوگ ہم المؤمنون مومن ہیں حقا حقیقت میں لہم مغفرت ان کے لئے مغفرت ہے وَرِزْكُن قَرِيم اور عزت والا رزق ہے اب یہاں پر انسار کے بارے میں فرما دیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلی آیت مبارکہ میں بھی انسار ہی کا ذکر تھا کہ انسار نے اپنی تنگ دست تھی اپنی اس وقت کی حالت کو نہیں دیکھا بلکہ جو مہاجر آئے تھے ان کو اپنے ساتھ ٹھکانہ دیا اب جیسے پیچھے دو قسم کی مسلمان لوگ کا ذکر ہو چکا ایک تو جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا وہ ہوگئے مہاجر جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی ہوگئے انسار انسار اور مہاجرین کا ذکر فرما دیا کہ ان لوگوں کے دور میں ایک دوسرے کی برپور مدد کی اور ان کے لئے عجر عظیم ہے والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے مم بعدوا اس کے بعد وحاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا معاکم تمہارے ساتھ فاولائکا منکم تو وہ لوگ آپی میں سے ہیں وعول الارحام اور رشتدار بعض اولا ببعض ایک دوسرے کے ساتھی ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب میں اور رشتدار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں ایک دوسرے کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے حکم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکلی شہین ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے ہر چیز سے واقف ہے مطلب یہ کہ جو لوگ ایمان لائے تھے مم بعدو بعد میں اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد میں بھی آپ کے ساتھ رہے تو گویا وہ آپ ہی کے ساتھ ہی ہیں اور ان میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ایک آپ کے حسن سلوک کے آپ کی رشتہ داری کے اللہ کے حکم سے زیادہ حق دار ہیں بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے یہاں پر ایک تو ایمان والوں کا ذکر ہو گیا جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اور دوسرا رشتہ داری کے بارے میں بتا دیا کہ رشتہ دار تمام رشتوں سے پہلے آ جاتے ہیں جو آپ کے قرابت دار ہیں سب سے زیادہ حق ان کا ہے اولا زیادہ حق دار ہیں سورہ انفال الحمدللہ آج مکمل ہو چکی ہے سورہ انفال کے مختلف مزامین کا ہم نے متعلق کر لیا امید ہے کہ آپ سب کو سورہ انفال کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی سورہ انفال قرآن مجید کی آٹھویں سورت ہے جس میں پچتر آیات اور دس رکو ہیں اور مکمل ہو چکے یہ دس رکو سورہ انفال کے بارے میں کچھ تفصیلات دیکھ لیں سورہ انفال مدنی دور میں نازل ہوئی اور اسی زمانے میں جب غزوہ بدر کے بعد اب عدد اس کا سورتوں کے حوالے سے اس کا آٹھویں نمبر ہے اور پارہ نمبر نو اور دس میں یہ مذکور ہے اس کی آیات کی تعداد پچتر ہے الفاظ کی تعداد ایک ہزار دو سو ترتالیس اور اس کے حروف پانچ ہزار دو سو ننیا نوے ہیں اس سے پہلے سورہ آراخ مذکور ہے اور اس کے بعد سورہ توبہ آ جاتی ہے جس کا مضمون تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ آگے چل کے وہی مضمون آگے چل رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو اچھے طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں امید ہے آپ سب کو سورہ انفال کی اچھے طور پر سمجھ آئی ہوگی اور دروش شریف ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا آپ سب سے امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں اللہم اسخلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بے عدد حروف القرآن حرفاً حرفاً و بے عدد کل حرفاً الفاً الفا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ